اس ملک کی بنائی ہوئی ہر چیز پوری دنیا کے ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دو سال بعد عوامی جمہوریہ چین انیس سو چاس میں ازاد ہوا لیکن جس رفتار سے سنیت رکی کی اور اپنی مثال آپ ہے اس وقت چین عالمی محشیت پر تیزی سے چھایا ہوا ہے اور عالمی کسیت بازاری میں ہر ملک بہران کا شکار ہوا لیکن چین اور برازیل دو واحد ایسے موالک ہیں جن کی ترقی پر عالمی کسیت بازی کا کوئی فرق نہیں پڑا شاید کوئی گھر ایسا نہیں جس میں چین کی مسنوات استعمال نہ ہوتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے کیسے ترقی کی چین کے باننی موز تنگ جدید چین کا باننی شمار کیا جاتا ہے چین کو ترقی دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے چین کے لوگ افیون اور ہیرون کے نشک کے عادی تھے لیکن موز تنگ نے اپنی قوم سے یہ لط چھڑوا کر اس دنیا کی سب سے مہنتی قوم بنا دیا موز تنگ نے تاریخ کے سب سے بڑے لانگ مارس کے دوران اپنی قوم کو ہدایت کی کہ وہ لانگ مارس کے دوران چنے اور گرم پانی ساتھ رکھیں چنے تھوڑے سے کھائیں اس سے آپ کی بھو ختم ہو جائے گی اور گرم پانی آپ کے پیٹ کی بماریوں کو بچائے گا آج بھی ہم چینی قوم کو پانی کے استعمال میں دیکھتے ہیں کہ وہ چینی کھانے میں گرم پانی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت اور تندرستی برقرار رہتی ہے چین کی کیمنسٹ پارٹی نے بیجنگ میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کر رکھا ہے جہاں پارٹی کے عراقین کو متعلقہ شعبوں میں وزیر مشیر بنانے اور چین کے لیے نئی قیادت تیار کرنے کی تربیر دی جاتی ہے تربیر مکمل ہونے کے بعد ان کو سیٹیف کیڑ دیا جاتا ہے اگر کسی شخص کے پاس اس انسٹیٹیوٹ کا سیٹیف کیڑ نہ ہو تو اسے وزیر یا مشیر کے قابل نہیں سمجھا جاتا یہاں تک کہ چین کے آنے والے صدر کو بھی پانچ سال پہلے ہی صدر بننے کی تربیت دی جاتی ہے چین کے رہنما ماؤزے تنگ کو یہ ازاز حاصل ہے کہ بہترین انگلیس جاننے کے باوجود انہوں نے پوری زندگی کبھی انگریزی نہیں بولی یہاں تک کہ انہیں انگریزی میں لطیفہ بھی سنایا جاتا تو وہ اس وقت تک ہنستے نہیں تھے جب تک اس کا تجمہ نہ کیا جائے یعنی اپنی زبان سے محبت بھی چین کی ترقی کی وجہ ہے چین میں چوری کی سزا موت ہے چور کو سر پر گولی مار دی جاتی ہے اور گولی کا معافضہ اس کے ورسہ سے وصول کیا جاتا ہے جب تک ورسہ معافضہ نہ دیں لاش نہیں لے جا سکتے چین کے تمام لوگ بشمول افسران مزدور سب مل کر ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہاں اپنے ساتھ چینی مسنوات بھی لے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو چین کی مسنوات سے متعارف کروایا جاتا ہے چینی لوگوں کا کول ہے کہ اگر آپ ایک سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تم مکعی لگاؤ اگر تم دس سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو درخت لگاؤ اور اگر تم صدیوں کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی تربیت کرو اور تعلیم دو ایوب خان کے دور میں واہ کے آڈینس کمپلیکس کی تعمیر کی گئی تو چین کے ایک وفد نے دورہ کیا انہوں نے دورے کے دوران امارت کو تپکتے ہوئے پایا میز بان نے معذرت خوانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امارت ابھی نئی نئی بنی ہے اس لئے تپک رہی ہے تو چین کے ایک روٹن نے ہنستے ہوئے کہا کہ شروع شروع میں ہماری امارتیں بھی ایسے ہی تپکتیں تھیں لیکن ہم نے ایک ٹھیکے دار کو گولی مار دی اس کے بعد چھتے نئی ہویا برانی کبھی نہیں تپکیں ریچرڈ نیکسن ایک مرتبہ چینی صدر چو این لائی سے ملے انہوں نے ایک تصویر دی جس میں چو این لائی اپنے گھر کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور اخبار کی سرخی میں واضح نظر آ رہا تھا کہ چو این لائی نے پوچھا آپ نے یہ تصویر کیسے کھینچی ریچرڈ نیکسن نے فخریہ انداز میں کہا کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ بلین ڈالر کی سٹلائٹ ٹکنالوجی ہے جو صرف ہمارے پاس ہے یہ تصویر ہم نے اسی سے کھینچی چو این لائی مسکرا اٹھے اپنی میز پر گئے اور ایک تصویر اٹھائی اور صدر نیکسن کو پیش کر دی اس تصویر میں صدر نیکسن وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر سی آئی اے کی کنفیڈنشل خفیہ فائل پڑھ رہے تھے یہ تصویر نیکسن کو حیران کرنے کے لئے کافی تھی جسے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا اس نے پوچھا آپ نے یہ تصویر کیسے کھینچی تو چو این لائی نے جواب دیا کہ آپ جو کام ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹکنالوجی سے کر رہے ہیں ہم نے ہنڈرڈ ڈالر کی ٹکنالوجی سے کر دیا صدر نیکسن نے وضاحت مانگی تو چو این لائی نے کہا کہ ہم نے وائٹ ہاؤس کے ایک ملازم کو سو ڈالر دیئے اس نے ہمیں یہ تصویر لا کے دے چین کے ستانوے فیصد نوجوان چین میں ہی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں چین کا تعلیمی نظام اور تعلیمی اخراجات دنیا میں سب سے کم ہیں چین میں اس وقت پچاس ہزار ملٹی نیشن کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور صرف پینتی ہزار شنگائی میں موجود ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا